اسلام علیکم ہے یا اپنے ٹینتھ کلاس کے اندر بھی کیے ہوں گے چٹو سیون کے اندر تو ان کو آپ لازمی کریں اس کے بعد ہم جو ہے نائن پین فور کو سول کرتے ہیں تو فارمولا ایک بیسک سا فارمولا ہے بہت ہی آسان سا ہے کہ سائنس کے تھیٹا پلاس کاؤس کے تھیٹا ایکل ہوتا ہے ون کے تو سائنس کے تھیٹا ادھر ہی رہے گا یہ پلاس کاؤس کے تھیٹا ہے اس کو اٹھا کے ہم ادھر گئے جا ہو جائے گا ون مائنس آس کے تھیٹا تو کاؤس کے تھیٹا کس کے ایکل ہوگا سب سے پہلے ہم نے کاؤس کے تھیٹا کو اٹھا کے ادھر لے کے آئے ہیں ابھی ہم سائنس کے تھیٹا کو اٹھا کے ادھر لے آئیں گے ٹھیک ہے تو ایک ہی فارمولا ہے اس کے آگے تین ف secondly بن جائیں گے یعنی ایک فارمولا отдел یہ ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے ہمیں جو ویلوی چاہیے ہوگی اس کو ہم یہاں سے فائن کر سکتے ہیں تو ابھی ون پلاس ٹین سکیر تھٹا ایکل ہوتا ہے سکن سکیر تھٹا کے اور ون پلاس قوڈ سکیر تھٹا ایکل ہوتا ہے کو سکن سکیر تھٹا کے اور کو سکن تھٹا یہ ایکل ہوتا ہے وان اوور سائن تھٹا کے اور وان اوور سائن تھٹا ایکل ہوتا ہے کو سکن تھٹا کے اور سکن تھٹا ایکل ہوتا ہے وان اوور قوس تھٹا کے اور وان اوور قوس تھٹا ایکل ہوتا ہے سکن تھٹا کے تو اسی طرح cod theta equal ہوتا ہے 1 over 10 theta کے اور 1 over 10 theta equal ہوتا ہے cod theta کے تو 10 theta equal ہوتا ہے sin theta over cos theta اور sin theta over cos theta equal ہوگا 10 theta کے یعنی کہ left hand side equal ہے right hand side کے اور right hand side equal ہے left hand side کے تو سوڈنٹس یہی فارمولاز ہیں جو 9.4 کے اندر use ہوں گے ان کو آپ لازمی یاد کریں تو ابھی ہم 9.4 کو سول کرتے ہیں تو question number 1 تو question number 1 سوڈنٹس دیکھیں 10 theta plus cod theta equal ہے کو second theta اور second theta کے تو اس کی left hand side کو ہم لیں گے 10 theta plus cod theta 10 theta equal ہوتا ہے sin over cos کے اور cot ہوتا ہے cos over sin کے تو ان دونوں کا ہم نے لیا تو لیا تو ہمارے پاس آگیا ہے cos theta اور sin theta تو cos theta تو ہمارے پاس already ہے ہمیں چاہیے sin theta تو sin theta کو sin theta سے multiply کریں گے تو یہاں پر آجے گا sin theta plus sin theta تو ہمارے پاس cos theta سے multiply کریں گے تو یہاں پر آجے گا cos theta آجے گا تو sin theta plus cos theta equal ہوتا ہے one کے تو اس کی جگہ پر ہم لکھ سکتے ہیں ہمارے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آگیا one over cos theta اور sin theta تو one over cos اس کو ہم نے separate کر کے لکھ لیا یعنی کہ one over cos اور one over sin لکھ لیا تو one over cos equal ہوتا ہے second theta کے اور one over sin equal ہوتا ہے تو اس کو آپ پہلے لکھ لیں اس کو multiply ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left hand side equal آگیا right hand side کے اب بھی question 2 کو دیکھیں second theta کو second theta sin theta cos theta یہ equal ہے one کے تو اس کی left hand side کو ہم لیں گے اور یہ پروف کریں گے کہ کس کے equal ہے one کے equal ہے تو دیکھیں student second theta equal ہوتا ہے one over cos theta کے اور کو second theta equal ہوتا ہے one over sin theta کے اور یہ sin theta اور cos theta ویسے ہی لکھ دیں اب دیکھیں یہ cause یہ one over cause ہے نا یہ cause سے یہ والا جو cause ہے یہ cancel out یہ sign سے یہ sign cancel out تو یہ کس کے equal آ جائے گا one کے equal آ جائے گا ابھی question 3 کو دیکھیں cause theta plus tan theta multiply sin theta equal ہے second theta کے تو cause theta کو آپ نے ویسے ہی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور tan theta equal ہوتا ہے sin over cause کے اور یہ sin theta آپ نے ویسے ہی لکھ دینا ہے اس sin theta کو اس sin theta سے multiply کیا تو یہاں پر آ گیا sin square theta یہ cause کے اور آپ نے one لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے ان کا لینا ہے lcm تو cause over cause theta over one sin square theta over cause theta ان کا lcm لیا تو آ گیا cause theta تو one کو cause theta سے multiply کریں گے تو پھر cause theta کو cause theta سے multiply کیا تو یہاں پر آ گیا cause square theta آ گیا plus cause theta تو ہمارے پاس already ہے تو یہاں پر آ جائے گا sin square theta آ جائے گا تو یہ ساری value کس کے equal ہوتی ہے one کے تو یہاں پر آ جائے گا one over cause آ جائے گا تو one over cause theta کس کے equal ہوتا ہے second theta کی equal ہوتا ہے تو ہم نے پروف کیا ہے کہ جو left hand side ہے یہ کس کے equal آ گئی ہے right hand side کے اب بھی question 4 کو دیکھیں کو second theta plus ten theta second theta equal ہے کو second theta اور second square theta کے تو دیکھیں students اس کی ہم left hand side کو لیں گے اور یہ پروف کریں گے کہ یہ right hand side کے equal ہے تو دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہے کو second theta ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں one over sine theta ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ten theta ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں sine over cause اور یہ second theta ہم لکھ سکتے ہیں one over cause تو cause theta کو cause theta سے multiply کیا تو یہاں پر ہمارے پاس آ گیا cause k theta اور sine theta کو one سے multiply کیا تو یہاں پر آ گیا sine theta آ گیا ٹھیک ہے اب ان دونوں کا لیں گے الزيلسیم, تو الزيلسیم ہمارے پاس آ جائے گا سائن تھیٹا اور كوس سکر ثیٹا, تو سائن تھیٹا تو ہمارے پاس کس کے یہ collectika Julis ہم نے اس کے جگہ پر لکھ دیا 1 لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس آگیا 1 over sine theta اور cause square theta تو 1 over sine کس کے اقل ہوتا ہے وہ second theta کے اور 1 over cause ہوتا ہے second theta کے اوپر اس کا square ہے تو یہاں پر square بھی لگا دیں گے ابھی question number 5 کو دیکھیں second square theta minus second square theta equal ہے 10 square theta minus quad square theta کے تو students دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہے second square theta یہ کس کے اقل ہے 1 plus 10 square theta کے اس کی value کو ہم نے یہاں پر put کیا یہاں پر آگیا minus اب second square theta کی value کو ہم نے یہاں سے find کیا تو یہ ہے 1 plus quad square theta کے تو یہ plus minus minus اور plus minus minus ٹھیک ہے تو یہ plus 1 ہے یہ minus 1 ہے cancel out تو یہاں پر آگیا 10 square theta minus quad square theta تو یہ ہمارے پاس right inside آگیا question 6 کو دیکھیں quad square theta minus quad square theta equal ہے quad square theta اور multiply ہے quad square theta کے ٹھیک ہے تو اس کے left hand side کو students ہم لیں گے ابھی quad theta ہمارے پاس ہوتا ہے cause our sine کے یہاں پر اس کا square ہے تو اوپر بھی ہمکر لگا دیں گے یہاں پر آگیا minus weißing skin square theta yo single home ہمارے پاس one ہے ہمیں تو یہ science care theta تو science care theta کو ہم multiply کریں گے cause care theta کے ساتھ تو یہاں پر آجے گا cause care theta اور science care theta تو یہاں سے students ہم cause care theta کو یہاں سے ہم نے لے لیا common تو یہاں پر آگیا جی one minus science care theta آگیا تو cause تو وہر چلا گیا اب دیکھیں یہاں پر اب one minus science care theta کس کے equal ہوتا ہے cause care theta کی جو کہ اس کا جو basic فارمولہ ہے پہلا اس سے ہم نے one minus science care theta کی value یہاں پر put کر دی cause کے theta کی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں cause over sign کس کے equal ہوتا ہے cause over sign ہوتا ہے cod کے یہاں پر اوپر square ہے تو اس کا بھی scale گا دیا اور یہاں پر آگیا cause کے theta آگیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس right hand side آگیا ان کو دیکھیں second theta plus 10 theta into second theta minus 10 theta کس کے equal ہے one کے equal ہے یہ ہم نے prove کرنا ہے تو دیکھیں students یہ formula کونسا بن رہا ہے a plus b اور a minus b ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے a square minus b square تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا a square minus b square کی form میں لکھ دیا اب second theta کس کے equal ہوتا ہے one plus 10 square theta minus یہ 10 square theta ہم نے ویسے ہی لکھ دیا یہ plus 10 square theta ہے یہ minus 10 square theta یہ cancel اٹھتا یہاں پر کیا آگیا one آگیا تو یہ تھا question number seven تو ابھی students دیکھیں question number eight کو دیکھیں یہاں پر ہے two cause square theta minus one یہ equal ہے one minus two sine square theta تو دیکھیں اس کے ہم left hand side کو لیں گے اور یہ prove کریں گے کہ یہ right hand side کی کیا ہے equal ہے تو یہاں پر آگیا two cause square theta minus one کے تو cause square theta کی value کیا students ہوتی ہے one minus sine square theta ہوتی ہے تو two کو ہم نے باہر رکھا اس کی value کو ہم نے یہاں پہ put کر دیا اور یہاں پر آگیا minus one آگیا اب two ones are two اس کو multiply کیا تو minus two sine square theta آگیا یہ minus one کے آگیا تو two میں سے minus one کیا تو یہاں پر آگیا one minus two sine square theta آگیا دیکھیں یہ مارے پاس right hand side آگیا number nine کو دیکھیں cause square theta minus sine square theta equal ہے one minus ten square theta over one plus ten square theta ٹھیک ہے تو دیکھیں students یہاں پر یہ جو value ہے یعنی اس کے ہم right hand side لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو تو ہم ویسے ہی لکھ دیں گے one plus ten square theta کس کے equal ہوتا ہے second square theta کے equal ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو separate کر کے لکھ دینا یعنی one over second square theta minus ten square theta over second square theta چرا ٹھیک ہے ہو گیا تو یہاں پر کیا بچ گیا cos square theta minus sin square theta اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس left hand side کے equal نہیں آگیا question number 10 کو دیکھیں students یہاں پر ہے cos theta minus sin theta over cos theta plus sin theta یہ equal ہے cos theta minus 1 over cos theta plus 1 ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی right hand side کو لینا ہے تو یہاں پر آپ نے cos کی value کو put کر دینا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے cos کی value کو put کر دینا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں cos کی value ہمارے پاس کیا ہوتی ہے cos over sin اور یہاں پر بھی کیا آجائے گا ہمارے پاس cos over sin آجائے گا یہاں پر minus 1 ہے تو minus 1 plus 1 ہے تو plus 1 آجائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اوپر بھی lcm لے لینا ہے اور نیچے بھی lcm لے لینا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس value value کا lcm لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا sin theta sin theta تو ہمارے پاس already ہے تو یہاں پر آجائے گا cos theta minus 1 over 1 لکھنے بے شک ٹھیک ہے تو ہمیں تو چاہیے sin theta sin theta کو 1 سے multiply کریں گے تو یہاں پر آجائے گا sin theta آجائے گا تو سیم ایسے ہی نیچے بھی آپ نے lcm لے لینا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کا lcm لیں گے دیکھیں اس کا ہم نے lcm لیا تو یہاں پر ہمارے پاس آجائے sin theta تو یہاں پر آجائے cos theta plus یہاں پر آجائے گا sin theta آجائے گا یہ sin theta سے یہ sin theta یہاں سے cancel out تو اوپر کیا بچ گیا ہمارے پاس cos theta minus sin theta over یہاں پر آجائے گا cos theta plus sin theta اور یہی value کو ہم نے کیا کہنا ہے prove کرنا تھا کہ left hand side equal آگئی ہے ہمارے پاس right hand side کے ابھی question 11 کو دیکھیں یہاں پر ہے sin theta over one plus cos theta plus cos theta equal ہے کو second theta کے تو students کیا کریں گے اس کی left hand side کو ہم لیں گے ٹھیک ہے تو cos theta کی value ہمارے پاس کیا ہوتی ہے cos theta over sin theta تو ان دونوں values کا ہم لیں گے lcm لیں گے ٹھیک ہے lcm ہمارے پاس کیا آجائے گا one plus cos theta اور یہاں پر آجائے گا sin theta آجائے گا تو one plus cos theta تو ہمارے پاس already ہے ہمیں چاہیے sin theta تو sin theta کو sin theta سے multiply کیا تو یہاں پر آجائے گا sin square theta آجائے گا تو students دیکھیں بھی sin theta تو ہمارے پاس already ہے ہمیں چاہیے one plus cos theta تو one plus cos theta کو ہم multiply کریں گے cos theta کے ساتھ cos theta کو one سے multiply کیا تو cos theta اور cos theta کو cos theta سے multiply کیا تو یہاں پر آجائے cos square theta آجائے اب ہم اس کو ایک ترتیب سے لکھ لیتے ہیں sin square theta plus cos square theta plus یہاں پر آجائے cos theta آجائے تو ہم جانتے ہیں کہ سائن سکر ثیٹا پلاس کوس کے ثیٹا یہ والی ویلیو کس کے ایکل ہوتی ہے ون کے ایکل ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کس کے ایکل آگیا ون کے ایکل آگیا پلاس یہ کوس ثیٹا آگیا اوور یہ ون پلاس کوس ثیٹا اور ملٹیپلائی کیا ہے سائن ثیٹا ہے تو ون پلاس کوس ثیٹا سے ون پلاس کوس ثیٹا یہاں سے کینسل اوٹ تو اوپر سے کیا بچ گیا ہمارے پاس ون اوور سائن ثیٹا بچ گیا ہم نے کیا کرنا تھا پروو کرنا تھا ابھی question 12 کو دیکھیں cause کے theta minus 1 over 1 plus cause کے theta یہ equal ہے to cause کے theta minus 1 تو اس کے ہم left hand side کو لیں گے students دیکھیں یہاں پر یہ جو value ہے یہ ہمارے پاس کس کے equal آ جائے گی causecans کے theta کے equal آ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے separate کر کے لکھ دیں گے یعنی cause کے theta over causecans کے theta minus 1 over causecans کے theta اب کیا کرنا ہے اس کو مزید ہم separate کر کے لکھیں گے اس والی value کو یہاں پر آ گیا cause کے theta اور دیکھیں یہ 1 over causecans کے theta ہے اس کو میں نے separate کر کے اس form میں لکھ دیا minus 1 over causecans کے theta آ گیا اب دیکھیں یہاں پر آ گیا cause کے یہ جو cause ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں cause over sine تو یہاں پر بھی اس کا square ہے اوپر دونوں کے square آ گیا اور 1 over causecans کے theta ہے یہ ہمارے پاس آ گیا sine square theta کے minus 1 over causecans کے theta ہے یہ equal آ گیا ہمارے پاس sine square theta کے یہ sine square theta سے یہ sine square theta کیا ہو گیا cancel ہو گیا تو یہاں پر آ گیا cos 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 پلاس پلاس ہوتا ہے اس کا فجم یہاں پر 1 ہے اس کا بھی 1 ہے ان دونوں کو ایڈ کیا تو یہاں پر آگیا 2 causal square theta اور یہاں پر آگیا minus 1 آگیا 1 plus causal theta over 1 minus causal theta یہ equal ہے 2 second theta plus theta اس whole کا کیا ہے scale ہے تو ابھی ہم right hand side کو لیں گے اور یہ پروف کریں گے کہ یہ left hand side کے کیا ہے equal ہے تو دیکھیں students causal theta کس کے equal ہوتا ہے 1 over sign کے پلس قوڈ ثیٹا ایکل ہوتا ہے کوز آور سائن کے اور اس ہول کا کیا ہے ہمارے پاس سکیر ہے تو ان دونوں کا ہم کیا لیں گے جی ایل سم لیں گے ان دونوں کا ایل سم مارے پاس کیا آگیا سائن ثیٹا تو سائن ثیٹا تو آرڈی ہے یہاں پر آگیا ون پلس قوز ثیٹا آگیا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کا اوپر سکیر ہے نا تو اس کا الگ سے سکیر لکھ دیں گے اوپر اور اس کا الگ سے نیچے سکیئر لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سائن سکیئر تھیٹا ہے یہ والا تو اس کے ہم ویلیو کو یہاں پر پوٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ویلیو ہمارے پاس کیا آ جائے گی ون مائنس قوس سکیئر تھیٹا تو دیکھیں اگر میں اس کو لکھ لوں ون کا سکیئر لکھ لوں تو یہ ہمارے پاس اے سکیئر مائنس بی سکیئر والا فارمولا نہیں بن جائے گا تو اس کو ہم نے لکھ دیا ایک دفعہ پلاس میں اور ایک دفعہ ہم نے اس کو لکھ دیا مائنس میں تو اوپر سکیئر ہے نا تو پلاس والے سے ایک پلاس والا کینسل اور تو ایک ہمارے پاس اوپر باقی بات جائے گا تو یہاں پر آ گیا ون پلاس قوس سیٹا اوور ون مائنس قوس سیٹا تو یہ ہم نے کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا پروفر ٹھیک کو دیکھیں قوشن نمبر تھرٹین اور قوشن نمبر فورٹین ایک ہی میٹھل سے سول ہوتے ہیں تو دیکھیں اس کی ہم لیپ سینڈ سائیڈ کو لیں گے اور یہ پروف کریں گے کہ یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ کی کیا ہے ایکول ہے تو یہاں پر سوڈنٹس آ گیا سیکنڈ تھٹا یہ ایکول ہوتا ہے ون اوور قوس کے اور ٹین ہوتا ہے سائن اوور قوس کے تو ان دونوں کا ہم نے لے لیا ایل سیم تو قوس تو آر اڈی ہے یہاں پر آ گیا ون مائنس سائن تھٹا تو اس کے بعد ہم جو اوپر سکیئر تھا اس کا ہم نے الگ الگ یہاں پر لکھ دیا ٹھیک ہے تو قوس سکیئر تھٹا کی ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے ون مائنس سائن سکیئر تھٹا تو اس کو بھی ہم نے یہاں پر ون کا سکیئر لکھ لیں گے ایک دفعہ ہم اس کو لکھیں گے مائنس میں اور ایک دفعہ ہم اس کو لکھیں گے پلاس میں تو مائنس والے سے ایک مائنس کینسل ہو تو اوپر سکیئر تھا نا ایک سے یہ cancel ہو گیا تو یہاں پر ایک باقی بات جائے گا ٹھیک ہے تو one minus sine theta over آگیا one plus sine theta کے ان کو دیکھیں two 10 theta over one plus 10 square theta equal ہے two sine theta اور cause theta کے تو اس کے ہم left hand side کو لیں گے اور یہ پروو کریں گے کہ یہ right hand side کے کیا ہے equal ہے تو یہاں پر آگیا two 10 theta over یہ one plus 10 square theta ہے یہ کس کے equal ہوتا ہے second square theta کے equal ہوتا ہے تو two 10 theta آگیا وہ second square theta کو ہم نے separate کر دیا اور one over second square theta کس کے equal ہوتا ہے cause square theta کے equal ہوتا ہے تو 10 theta کس کے equal ہوتا ہے sine over cause کے تو ایک اوز سے ایک اوز یہاں سے cancel ہو گیا تو یہاں پر آگیا two sine theta اور cause theta آگیا 16 کو دیکھیں one minus sine theta over cause theta یہ equal ہے cause theta over one plus sine theta کے تو اس کا ہم left hand side کو لیں گے اور یہ پروو کریں گے کہ یہ right hand side کے کیا ہے equal ہے تو student اس کو ہم rationalize کریں گے تو یہاں پر آجے گا one minus sine theta over cause theta multiply یہاں پر minus ہے تو یہاں پر کیا آجے گا plus plus آجے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم rationalize کریں گے تو دیکھیں یہ a minus b اور a plus b والا فارمولا ہمارے پاس باندھ رہا ہے اس کو اس سے multiply کریں اس کو اس سے multiply کریں یہاں گیا a minus b اور a plus b اس کو ہم نے لکھ دیا a square minus b square کی form میں over یہ والی والی ہمارے پاس آگی ہے تو one minus sine square theta کس کے equal ہوتا ہے cause کے theta کے equal ہوتا ہے تو یہ cause a cancel a cause ہمارے پاس اوپر باقی باچے گیا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر آگیا cause theta over one plus sine theta آگیا کیونکہ یہ cause تو یہ cause سے cancel ہو گیا تھا تو ابھی دیکھیں students question number 17 کو دیکھیں یہاں پر ہے 10 theta plus cot theta ہے اس hole کا کیا ہے square ہے یہ equal ہے second square theta اور cosecant square theta کے تو ہم نے کیا لے لیا ہے ہم نے left hand side کو لے لیا ہے ٹھیک ہے تو 10 theta plus cot theta 10 ہمارے پاس ہوتا ہے sine over cause اور cot ہوتا ہے ہمارے پاس cause over sine تو ان دونوں کا ہم نے لے لیا lcm تو یہاں پر آگیا cause theta sine theta تو cause theta ہمارے پاس آرہی ہے ہمیں چاہیے sine تو sine کو sine سے multiply کیا تو یہاں پر آگیا sine square theta plus sine تو ہمارے پاس آرہی ہے cause کو cause سے multiply کیا تو cause square theta آگیا یہ ساری value ہمارے پاس کس کے equal آگی ہے one کے equal آگئی ہے تو یہاں پر آگیا one over cause theta sine theta اس سارے کا اوپر آگیا square تو اس کو ہم نے separate کر کے لکھ لیا یعنی one over cause کا square multiply one over sine کا square آگیا تو one over cause کس کے equal ہوتا ہے second کے اوپر اس کا square ہے تو square لگا دیا اور one over sine کس کے equal ہوتا ہے تو second theta کے یہاں پر square ہے تو یہاں پر ہم نے square لگا دیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ right hand side یہ کس کے equal آگئی ہے left hand side کے equal آگئی ہے question number 18 long question کے لیے بہت ہی important question ہے question number 18 دیکھیں یہاں پر ہے 10 theta plus second theta minus one over 10 theta minus second theta plus one equal ہے 10 theta plus second theta کے تو students کیا کرنا ہے آپ نے اس کی left hand side کو لینا ہے اور یہاں پر آجائے گا minus one کی جگہ پر ہم لکھ سکتے ہیں second square theta minus 10 square theta یہ فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر غور کریں یہاں پر a square minus b square والا فارمولا نہیں بند رہا یہاں پر اس کو ہم نے لکھ دیا ایک دفعہ پلاس میں اور ایک دفعہ ہم نے اس کو لکھ دیا ہے minus میں تو ابھی اب ذرا اور غور کریں یہاں پر دیکھیں یہاں پر 10 theta plus second theta ہے اور یہاں پر بھی 10 theta plus second theta ہے ان دونوں میں values میں سے اس کو ہم نے common یہاں پر لے لیا ٹھیک ہے جب ہم 10 theta plus second theta کو یہاں سے common لیں گے تو اس کی جگہ پر یہاں پر کیا جائے گا one آجائے گا یہاں پر آگیا minus یہ والی value تو یہاں سے باہر چلے گئی نا common تو یہاں پر آگیا second theta اور یہاں پر آگیا minus 10 theta آگیا ٹھیک ہے تو ابھی اب ذرا اور غور کریں students دیکھیں یہ جو minus ہے اس کو آپ اندر multiply کروا دیں یہاں پر آجائے گا plus minus minus اور minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا ابھی اب ذرا نیچے غور کریں اور اوپر غور کریں تو یہ دونوں value same نہیں ہے تو یہ plus 10 theta plus 10 theta سے cancel out یہ minus second theta ہے یہ اور plus one ہے یہ تو یہ دونوں values آپس میں کیا ہو جائے گی cancel out ہو جائیں گی تو یہاں پر کیا بچے گا 10 theta plus second theta یہ باقی بچ جائے گا ٹھیک ہے تو اسی کو ہم نے یہاں سے پروو کرنا تھا question number 19 long question کے لیے بہت important question ہے تو دیکھیں students یہ جو minus والی value ہے اس کو آپ نے اٹھا کے ادھر لے جانا ہے اور یہ جو minus والی value ہے اس کو آپ نے اٹھا کے ادھر لے آنا ہے تو ان دونوں values کا آپ نے lcm لینا ہے اور ان دونوں values کا آپ نے lcm لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ answer سیم آئے گا تو سب سے پہلے ہم نے ان دونوں values کا lcm لیا تو یہاں پر ہمارے پاس آگیا q cousin theta minus organ theta into q second theta plus quarter theta آگیا تو یہ value value تو ہمارے پاس آری ہے میں چاہیے یہ ڈالی value تو اس کو one سے multiply کیا تو یہ value value آگے یہ ہم پر آگیا plus یہ value value تو ہمارے پاس ر essere ہے تو اس value ہم نے 1 سے multiply کیا تو یہ value value آگیا یہ plus court ہے یہ minus ہے تو یہ cancel out تو دیکھیں 1 plus دیکھیں یہ بھی 1 ہے اور یہ بھی 1 ہے تو 1 اور 1 کتنا ہو گیا 2 کو second theta آگیا ٹھیک ہے over دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس a minus b اور a plus b والا فارمولا بن رہا ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a square minus b square کی فارم میں تو دیکھیں کو second square theta equal ہے 1 plus court square theta کی اس کو اٹھاکے میں ایدھر لے آؤں تو یہ کو second square theta minus court square theta کس کے equal آ جائے گا one کے equal آ جائے گا تو اس کی جگہ پر ہم نے کیا لکھ دیا one لکھ دیا بے شک آپ over میں one لکھیں یا نہ لکھیں وہ کوئی issue نہیں ہے تو یہاں پر آ جائے گا two کو second theta آ جائے گا اب ایدھر آ جائے ان دونوں کا ہم نے lcm لیا دیکھیں اس کا ہم نے lcm لیا تو یہاں پر آ گیا sine theta تو یہاں پر آ گیا جی one plus one آ گیا ٹھیک ہے تو one plus one کس کے equal ہوتا ہے two کے تو two over sine theta آ گیا تو two کو ہم نے ویسے ہی لکھا one over sine theta کس کے equal ہوتا ہے کو second theta کے equal ہوتا ہے تو ہی value ہم نے کیا کرنا تھا proof کرنا تھا version 20 کو دیکھیں sine cube theta minus cos cube theta یہ equal ہے into sine theta minus cos theta into one plus sine theta اور cos theta کے تو دیکھیں students یہ کون سا فارمولہ ہمارے پاس بن رہا ہے aq minus b cube a minus b a square plus b square plus a b اگر یہاں پر minus ہے تو plus a b آئے گا اگر یہاں پر پلاس ہوگا تو یہاں پر minus a b آئے گا آگر جتنے بھی ایک دو question ہیں ان میں یہ فارمولہ use ہوگا اس کو آپ لازمی دیکھیں دیکھیں یہ ہمارے پاس aq minus b cube کا فارمولہ ہے تو اس کو ہمیں اس فارم میں لکھ دیا اینہ a minus b a square plus b square plus a b آگیا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ والی والی تو ویسے ہی اب sine square theta plus cos cos square theta کس کے equal ہوتا ہے one کے equal ہوتا ہے یہاں پر آگیا sine کی power کتنی ہے 6 ہے اور cos کی power کیا ہے 6 ہے اس کو ہم نے پروف کرنا ہے یہ sine square theta minus cos square theta into one minus sine square theta اور cos square theta کی کیا ہے equal ہے تو دیکھیں سوڈینٹس یہ فارمولہ ہم aq minus bq والا فارمولہ بنا سکتے ہیں وہ کیسے دیکھیں یہاں پر اگر میں sine square لکھ دوں اور اس کی power لکھ دوں 3 3 2 جا کیا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے cos square theta 3 2 جا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے تو اسے وہی فارمولہ aq minus bq والا فارمولہ ہم یہاں پر اپلائی کریں گے دیکھیں یہاں پر آگیا a minus b into a square plus b square plus a b آگیا تو دیکھیں سوڈینٹس یہاں پر a square plus b square ہے یعنی کہ sine square کا whole square ہے پھر cos square کا اوپر square ہے تو اس کو ہم 1 کے equal نہیں لکھ سکتے کیونکہ sine square theta plus cos square theta equal ہوتا ہے 1 کے لیکن یہ تو اوپر اس کا first square ہے تو اس کے لئے ہم ایک فارمولہ بنائیں گے یہ بہت tricky question ہے درہا غور کریں اس پہ یہ والی value تو ویسے ہی آ جائے گی دیکھیں اگر یہ والی value تو ہم نے پھر ویسے ہی لکھ دی اگر میں اس کے انر plus 2 sine square theta اور cos square theta اور minus بھی کر دوں plus 2 sine square theta cos square theta plus بھی کر دیا اور یہاں پر ہم نے minus بھی کر دیا یہ کیوں کیا ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا plus 2 sine square theta cos square theta plus بھی کر دیا اور minus بھی کر دیا اور یہ جو plus والی value ہے یہ جو value ہے اس کو ہم نے ویسے ہی لکھ دیا اب دیکھیں students آپ غور کریں یہاں سے یہاں تک یہ کون سا فارمولہ بن رہا ہے یہاں سے یہاں تک a plus b کا whole square تو ہم نے اس کو لکھ دیا یہ جو value تھی اس کو ہم نے ویسے ہی لکھ دیا یہاں سے یہاں تک یہ جو value ہے اس کو ہم نے لکھ دیا a plus b کا whole square لکھ دیا دیکھیں a کی value ہمارے پاس یہاں پر sine square theta ہے اور b کی value ہمارے پاس cos square theta ہے minus یہ جو value ہے دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس plus ہے اور یہ ہے minus تو plus minus minus 2 میں سے ایک minus کرتے ہیں تو یہاں پر آگیا minus sine square theta اور cos square theta ٹھیک ہے بس 1 کے equal ہے تو یہاں پر 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے تو یہاں پر آگیا sine square theta minus cos square theta اور اس کی جگہ پر ہم نے لکھتے ہیں یہاں پر 1 minus یہ آگیا sine square theta cos square theta اور یہی value کو ہم نے کیا کرنا تھا prove کرنا تھا تو سیم یہی rule ہم question number 22 کے اندر بھی apply کریں گے یہ بھی long question ہے دیکھیں اس کی بھی power 6 ہے اس کی بھی power 6 ہے تو یہ ہم نے prove کرنا ہے یہ 1 minus 3 sine square theta اور cos square theta کے کیا ہے equal ہے تو سیم وہی فارمولا ہم یہاں پر apply کریں گے اس کو ہم بنائیں گے aq plus bq کی form میں ابھی دیکھیں students یہاں سے ہم نے فارمولا apply کر دیا aq plus bq والا یہاں پر آگیا a plus b a square plus b square minus a b آگیا یہ جو value ہے یہ کس کے equal آ جائے گی ہمارے پاس 1 کے equal آ جائے گی ٹھیک ہے 1 سے multiply کر دی یہاں سے 1 cancel ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر آگیا sine square theta کا square plus cos square theta کا square تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا plus 2 sine square theta cos theta plus b کر دیا اور minus بھی کر دیا اور یہ جو minus تھی یہ والی value ہمارے پاس ویسے ہی آگئی ابھی اب غور کریں تو یہاں سے یہاں تک کون سا فارمولا ہمارے پاس بن رہا ہے یہ فارمولا ہمارے پاس بن رہا ہے sine square theta plus cos square theta کا square یعنی a plus b کا square تو a کی value ہمارے پاس جہاں پر sine square theta ہے اور b کی value ہمارے پاس جہاں پر cos square theta ہے تو اس کو ہم نے a plus b کی فارمولا لکھ دیا یہ دیکھیں یہ minus ہے اور یہ بھی minus ہے تو minus minus کیا ہو جائے گا plus اور 2 اور 1 کیا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا تو sine square theta cos square theta یہ جو ساری value ہے یہ کس کے equal آ جائے گی 1 کے تو 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے تو 1 minus 3 sine square theta اور cos square theta اور یہ ہمارے پاس left side equal آگیا right hand side 43 کو دیکھیں 1 over 1 plus sine theta plus 1 over 1 minus sine theta equal 2 square theta تو ان دونوں values کا ہم نے لے لیا یہاں پر LCM تو LCM ہمارے پاس آگیا ہے 1 plus sine theta اور 1 minus sine theta تو 1 plus sine theta تو ہمارے پاس already ہے تو 1 minus sine theta ہمیں چاہیے اس کو 1 سے multiply کریں گے تو یہاں پر آجے گا 1 minus sine theta plus 1 minus sine theta تو ہمارے پاس already ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آجے گا 1 plus sine theta تو minus sine theta سے plus sine theta cancel 1 اور 1 کتنا ہو گیا 2 یہ a plus b اور a minus b والا فارمول ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا a square minus b square یعنی 1 کا square 1 ہی ہوتا minus sine theta theta تو 1 minus sine theta theta کی value ہمارے پاس ہوتی ہے cos theta تو یہاں پر آگیا 2 اور 1 over cos theta کے اس کا square ہے تو یہاں پر کیا ہے a plus b square اور یہاں پر آگیا a minus b scale تو یہ جو فارمول ہے اس کو ہم یہاں پر open کر دیں گے a plus b square اور a minus b square plus b plus a square minus 2 a b تو دیکھیں یہ plus 2 cos theta sine theta ہے یہ یہ cancel out ہو گیا یہ یہ بھی 1 ہے اور یہ 1 plus sine theta یہ ہو گیا 2 sine square theta یہ ہمارے پاس آگیا دیکھیں یہ ہمارے پاس minus sine square theta آگیا اب cos square theta کس کے equal ہوتا ہے 1 minus sine square theta کے equal ہوتا اس کی value کو میں یہاں پر put کر دیا یہاں سے آپ نے 2 کو باہر common لے لیا یہاں پر آگیا cos square theta minus sine square theta over یہ minus minus کیا ہو گیا ہمارے پاس plus یعنی کہ minus 2 sine square theta ہو گیا اور یہاں پر آگیا 1 آگیا اور cos square theta plus sine square theta کس کے اقل ہوتا ہے 1 2 over 1 minus 2 sine square theta آگیا اور یہی value کو ہم نے کیا کرنا تھا امیدہ کے students آپ کو 9.4 کی سمجھ آئی ہوگی میں نے ایک question کروایا ہے اور کوئی بھی question میں skip نہیں کیا پھر بھی ان تمام parts میں کسی بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے ضرور miss box سے بتائیں ٹھیک ہے اپنی دعاو میں یاد رکھئے اللہ آفیس آفیس مجھے